موسیقی شوالوں کے جواب دیئے اور کچھ important suggestions بھی دیئے آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں انٹیری ڈیزائننگ کے کالیج میں یا ہم جانیں گے سٹیڈنٹ سے کہ آخر انہوں نے انٹیری ڈیزائننگ کا کورس کیوں چنا ساتھ میں اسے یہ بھی جانیں گے کہ کیا کچھ tips اور کیا کچھ expectations وہ آگے فیچر کو لے کے چل رہے ہیں آئے چلتے ہیں موسیقی موسیقی کئی بار 12 کرنے کے بعد تو کئی بار graduation کرنے کے بعد ہم لوگ کنفیز ہو جاتے ہیں کریں تو کیا کریں آخر کریئر میں آگے کیا کریں کونسا فیل چونے بہت کنفیز ہو جاتے ہیں وگر اگر ایسے میں آپ لوگ انویویٹیو ہیں کرییٹیو ہیں آپ کو اپنے آفیس اور گھر کو دونوں کو صدانے کا بہت شوق ہے تو آپ انٹیری ڈیزائننگ کے کورس کو چن سکتے ہیں کچھ instruments میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر انہوں نے اس کورس کو کیوں چنا آپ نے انٹیری ڈیزائننگ کورس کو چنا آخر کیوں چنا آپ نے ایک کورس کیونکہ میرا ڈیزائننگ میں انٹریسٹ ہے اور مجھے سکیچنگ یہ سب کرنا یا کچھ نیا ڈیزائن کرنے کا انٹریسٹ ہے اس لیے میں نے یہ فیل چھو مجھے گھر ڈیکوریٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے تو ابھی اگر میں اس کورس کو نہیں چونتی تو میرے پاس صرف اپنا ہی گھر ڈیکوریٹ کرنے کا آپشن تھا اس کورس کو چوز کر کے میں کسی اور کا گھر بھی ڈیکوریٹ کر سکتی ہوں کچھ انویٹ کر سکتی ہوں اور مجھے کچھ کریٹیو کرنا بہت پسند کو اس میں بنا سکتی ہوں اور اس میں ہم کہیں کسی انڈر میں بھی کام کر سکتے ہیں آگے اگر ہم لائف میں کبھی کہیں آفٹر مارش کہیں سیٹل ہو جاتے تو ہم خود کا بھی کچھ آفیس اور گھر پہ بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں اس میں ہم کسی کے آفیس میں جا کے ہی کام کریں انٹریسٹ ہے ڈیزائن چوز کرنے کا سب سا بڑا ریزن ہے کہ یہ بہت کریٹی فیل ہے جس میں ہم کسی بھی باؤنڈلیشن سے گھرے ہوئے نہیں رہتے ہیں تو اس میں ہم اپنے مائن کے لئے اوپن رہتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کیا بنانا چاہتے ہیں اور آج کل جتنی بھی سپیسے ہیں ہم مجھے ہوں کیسے کر سکتے ہیں ہم مجھے ہوں کیسے سولیوشنز پروائیٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے انٹریسٹ ہے ڈیزائنگ بہت اچھا اوپشن ہے اس لئے میں نے چوز کر سکتے ہیں انٹریر ڈیزائنگ میں بہت ہی وائٹ سکوپ ہے جیسے کہ اگر آپ سپیسز ہی ڈیزائن نہیں اگر آپ کو اور ڈیزائنگ آتا ہے تو آپ ایونٹ مانیجمنٹ میں بھی جا سکتے ہو آپ فرنیچر ڈیزائن میں بھی جا سکتے ہو یہاں تک کہ گھر بنانے کے علاوہ آپ کمورشل سپیسز بھی بنا سکتے ہو تو ہوتیل سے لے کر سکول کالجز سے لے کر ہوسپٹل سے لے کر چھوٹی چھوٹی دکانیں ہر ایک چیز میں ہمارا کافی بائٹ سکوپ رہا ہی ایکچلی ہمارا فیملی بیزنس ہے کنسٹریکشن کا تو اسی کو لے کر میں انٹریئر میں کر رہا ہوں اور ابھی اس کے ساتھ میں ٹویلتھ کے پرپریشن بھی کر رہا ہوں اب جب آپ نے ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ آپ کو انٹریئر ڈیزائنگ کا کورس کرنا ہے اور ایسا ہی کالج میں داخلہ لینا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں کچھ ایکسپرٹ کی صلاح کالج میں جانے سے پہلے اور ایڈمیشن لینے سے پہلے کیا کس ٹیار ہی آپ کو پہلے سے کر کے رکھنی ہے آپ میں کالج میں آنے سے پہلے آپ سٹیونٹس آتے ہیں انٹریئر کالج کے داخلہ لینتے ہیں تو کیا کس ٹیار ہی کر لینا چاہیے پہلے سے بیسیکلی انٹریئر ڈیزائن ایڈمیشن لینے سے پہلے اس میں کسی پھے سٹیوڈنٹ کو ایک بیسک ایسٹیٹک سینس ہونا ضروری ہے تھوڑا سا drawing sketching knowledge of drawing ہونا ضروری understanding of color یہ ہونا ضروری ہے other than this basic کے لیے جس اگر آپ کو ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے لیے ایک انڈیا level competition ہوتا ہے entrance exam ہوتا ہے اس میں آپ کو clear کرنا پڑتا ہے تو knowledge aesthetic sense drawing basic skills in art اس کی ضرورت پڑتی ہے بچے کا creative ہونا کتنا ضروری کیونکہ دیکھا جاتا ہے creative ہونا ضروری innovative ہونا ضروری اس کے لیے sense ہونا چاہیے باقی develop ہم کرتے ہیں اس کو کیونکہ obviously ہمارے جو school culture ہے اس میں بہت زیادہ design کو promote ہم اتنا نہیں کرتے ہیں تو اس لیے جو design promotion and design skills ہے وہ ہم students کو دیتے ہیں ہمارے ہاں پہ foundation کا ایک duration ہم دیتے ہیں جس میں کہ students اس سب basic اپنی skills کو develop کر سکے جس سے کہ ان کا as a designer وہ progress کرے آگے life میں throughout life they can go on with this because جتنا time بدل رہا ہے اس کے according آج کل کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ بھاگے اتنے conscious ہوتے ہیں ہم نے rooms کو لے کے اگر مالکو study room ہے تو اس میں بھی سوچتے ہیں کہ ہماری ایک proper place ہونی چھے گے جہاں پہ بیٹھ کے study کیا جائے تو وہاں لیے کسی بھی فیلڈ کا پرسن ہو لیکن اس کو interior design سب سے important پاسپیکٹ لگے گا اگر kitchen ہے تو وہاں پہ کام کرنے والی لیڈی جو کنی گھنٹے kitchen میں بتاتی ہیں تو ان کے لیے بیٹھ ہو دا ہے کہ kitchen should be well versed سب جگہ سہی جگہ place پہ ہو تو itself it is a very nice feel اگر آپ کسی بھی فیلڈی بلی آپ سیہ ہو بلی آپ لائیر ہو لیکن ہر کو اپنی proper place چاہیے کام کرنے کو انٹیریٹ ریجائن کورس کرتے ہیں تو اس میں بچوں کو یہ چکھایا جاتا ہے کہ کی ایسے بلیڈنگ کا شروعات کرتے ہیں کیونکہ انٹیریٹ جب ہی ہو پاتا ہے جب کوئی بلیڈنگ بنی ہو کوئی سپیس ہو ہمارے پاس تو سپیس کریئیٹ کرنے کے لیے ان کو پتایا جاتا ہے کہ اس طرح سپیس کریئیٹ کیا جاتا ہے اور بلیڈنگ کیسے کھڑی ہوتی ہے یہ سارا ٹیکنیکل نالیج ان کو دیا جاتا ہے اس کے بعد ان کو دیا جاتا ہے ڈیزائنگ کرنے کے لیے اس میں اپنا انسپریریشن ڈالتے ہیں اور اپنا موڈ بورڈ بناتے ہیں جس سے ان کو پتا لگتا ہے کہ ہمیں اس پٹیکلر چیز پر کام کرنا ہے ہمارے ساتھ ہم سے جانتے ہیں کہ ایکروں نے کیا کچھ تیاری کری تھی یہاں ایڈمیشن لینے سے پہلے ہم نے انٹرنس ایکزم کی تیاری کی تھی بیسک ڈرائنگ سا سکیچنگ کی نولیج کے لیے ہم نے تھوڑا سا کوچنگ وغیرہ کی تیاری کی تھی اس کے بعد ایڈ ایڈ ایگزامز کے تھوڑ یہاں پہ انٹرنس لیا تھا اس کے بعد یہاں پہ کالیج میں فاؤنڈیشن کا اتنا اچھا کوش شر رہا ہے کہ مطلب اگر اتنا بیسک نولیج بھی نہیں ہے اس کے باوزود بھی وہ اتنا سٹوڈنٹ کو اتنا کر دیتے اچھے سے کہ تم اچھے سے تم پرفیکٹ ہو سکتے ہو تو یہاں پہ مومنیشن کا کافی اچھا اسے موٹیویشن اور یہ بھی اس کے لیے اور پیشن بھی بڑھ جاتا ہے انٹریئرز کے لیے کہ یہاں we can do more better like ma'am said کہ کم جگہ پہ زیادہ utilization ہو اس لیے انٹریئرز میں کافی اچھا سکتے ہو اس کے لیے درائنگ اچھے ہونے کردوی ہو کہ وہ ہوئی مین ہوتا ہے اس کے لیے اور تھوڑی انویٹیو انٹریئرز مائنڈ میں بیسیگ ڈرائنگ اچھے انٹریئرز سینس ہونا جی کس طرز ہم کس چیز کو ڈیزائن کر سکے کس چیز کو اسے یوز کر یہاں آنے سے بہت کچھ سکھنے کو ملے بہت کچھ جاننے کو ملے اور ابھی اور بھی کچھ یہاں میرا مین یہ فوکس ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے میں یہاں سے گیم کر ہی جاؤں امید ہے آپ کا کنفیزن دور ہو گیا ہوگا اور آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں تھوڑی مدد ضرور ملی ہوگی کہ آپ کو انٹریئرز دیزائنگ کے کورس میں جانا ہے یا نہیں ہم نے فیشن سٹیوینٹ سے جانا ہم نے ایکسپرٹ سے بھی جانا کہ اس کورس میں کیا کچھ فیوچر ہے اب ایک نظر اس کورس کے فیوچر پہ پہ ڈال لیتے ہیں کیا کچھ اس کورس میں فیوچر ہے اور آگے آپ کیا کچھ خاص کر سکتے ہیں بہت ہی آسم فیوچر ہے بکرز جتنا ہم لوگ سکھاتے ہیں the more you give the more you'll get تو جتنا ہم کریٹیو بچوں سے انٹریکشن کرتے ہیں we are actually enhancing our knowledge as well and we are giving same to them so it is a very nice اس میں بچوں سے پچھے دے سکتے ہیں کیونکہ after completing this course پچھے انٹرشپ کرنے جس میں کافی architects اور designers کندر رناؤن designers کندر میں وکتے ہیں اس کے ماد once they are established enough کی پرکتگیل میں جا سکتے ہیں تو they can become entrepreners freelancers and they can work under so many builders also so they have a very good perspective in fact they can become an interior faculty also that i am right now and they have a bright future creativity wise also and financially also because they come to know the practical field and how the placement should be done for the homes and nowadays people are so conscious about their homes so they are very keen towards interior designing perspective it is wonderful being interior designing the simple reason being that today we need accommodation time time the land is much and the population is increasing so in the utilize this will increase so I think this is a growing field is a big field is a growing prosperity is a growth is because the population سیٹھنے کے بعد ان کو آسانی ہوتی ہے بہار جا کے جب کام کرتے ہیں تو کلائنٹ آکے آپ کو بولتا ہے کہ مجھے ایسا ایسا چاہیے یا میرا اتنا بڑا گھر ہے اس کا پورا انٹیریر کرنا ہے تو ان کو آسانی ہو جاتی ہے اس میں کرنے سے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا آفیس ڈیزائن کرنا ہے تو آفیس بھی ان سے ڈیزائن کروایا جاتا ہے جسے ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیسے آفیس کا فرنیچر ہوتا ہے گھر میں کیا کیا فرنیچر ہوتا ہے کیسے کہاں پریس کرنا ہے کیا ٹیکچر دینا ہے کپڑا یوز کرنا ہے اس میں یا کوئی مٹیریل یوز کرنا ہے ان سب کی نالیج ہونے سے ان کو آسانی ہوتی ہے اس سب کام کرنے میں کی ٹائپس ہیں انٹیریرڈ ڈیزائنرز ہیں ان کو ہائر بھی کر سکتے ہیں اور یہ لوگ اپنا فریلانسنگ کام بھی کر سکتے ہیں گرلز کے لیے سپیشلی گرلز کا ایسا ہے کہ گرلز کو بنانے کا بہت شوقت ہے چاہے وہ کوکنگ ہو چاہے وہ گھر کی ڈیکوریشن ہو چاہے کچھ بھی کریٹیف ٹائپ کی چیز ہو گرلز کا اس میں مین انٹریسٹ رہتا ہے تو جو ڈیزائننگ ایک ایسی چیز ہے کہ گرلز کے لیے وہ چیز بہت اچھی ہے اور انٹیریر ڈیزائننگ سپیشلی گرلز کے لیے ایک فریلانسنگ کا بھی کام کر سکتی ہے کسی کے انڈر جانا ہو تو وہ جوب کا بھی کام کر سکتی ہے تو انٹیریر ڈیزائننگ is full of سکوپس اکسر جو جوبہ ہوتے ہیں وہ اپنے کریوں کو لے کے بہت زیادہ کانشیس ہو گئے ہیں جنرلی دیکھا جاتا ہے کہ ان کو اپنے فیچر میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کہاں ایڈمیشن لینا ہے کہاں نہیں لینا ہے اس کو لے کے کافی کچھ کانشیس ہو جاتے ہیں کس طریقے کے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے کیسا کالج اچھا رہے گا کس کالج کا اچھا انفرسکس ہے کس کالج کا انفرسکس ہے تو بے کار ہے انسٹریز کو لے کے آج کے سٹوڈنٹ بہت زیادہ سوچتے ہیں لیکن انسٹریز کے بیچ میں ایک اور خاص چیز ہوتی ہے جس کو سٹوڈنٹ لے کے ایک سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے کالج لائف تو کالج لائف کے بارے میں جانتے ہیں کچھ سٹوڈنٹ سے جو کہ اس کالج کے سٹوڈنٹ ہے اور انٹیل ڈیزائننگ کا کورس کر رہے ہیں جانتے ہیں کہ کچھ خاص ہوتا ہے کالج لائف کے بارے میں کالج لائف is full of fun you are with your friends, hangouts so کالج لائف in short is one of the best part of your life so کالج لائف is fun انٹیل ڈیزائننگ اپنا میں ایک بہت creative field ہے so بہت زیادہ creativity, new ideas, innovative چیزیں بہت پتہ لگتی ہے so in short everything is good کالج لائف is something ایک سکول کے بعد میں ایک لاتفرم ایسا ملتا ہے جب you know you can explore yourself اور بھی زیادہ سکول تک صرف پڑھائی ہوتی ہے جنرلی یہاں پہ co-curricular activities بہت ہوتی ہے ہم دزائن کالج میں تو دزائن پرسپیکٹیف سے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے ہر طریقے سے ہر چیز میں we try to find something new اس چیز کو ہم کسی دوسری چیز میں کیسے you know کوڈینیٹ کر کے کچھ نیا بنا سکتے ہیں تو کالج لائف is and of course friends hangouts lively, fun یہ سب تو ہوتا ہی ہے which is very important ڈیزائن کال میں بلکل دیفرنٹ لائف ہے اور جیسے میں نے اپنے فرینز کو بہتا ہے کہ وہ انجینیرنگ کالج میں کیا کرتے ہیں and جب میں اپنے کالج میں آیا ہے it's like totally different کہ اگر آپ مستی بھی کر رہو تھے it's like کہ آپ کے میند میں اس ٹائم بھی کچھ آئیڈیاز آ سکتے ہیں جیسے آپ کچھ نیا کریٹ کرتے ہیں it's like آپ کی لائف بلکل بھی دیفرنٹ ہے کالج لائف میں it's like fun بھی ہے ہم کام کی ساتھ بھی فن کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم کام بھی کر رہے ہوتے it's like not pressure کی مجھے کام کرنا ہے it's like fun کہ ہاں میں کام کر رہا ہوں میری آمہ کی دیزائن میں خاص یہ ہے کہ وہاں پہ جو وینڈوز ہیں اس میں جو ریفلیکشن آتا ہے جب سنلائٹ اس پہ پڑتا ہے تو یہ والا جو ریفلیکشن بنتا ہے میں نے اسی کو اپنا ایک انسپیریشن لیا ہے اور اسی کو میں نے اپنے ڈائننگ ڈیبل کی ڈیزائن میں ڈالا ہے اور میرے ڈائننگ ڈیبل کی ڈیزائن یہ ہونے والا ہے یہ اس کا پلان ہے اور یہ اس کا فرنٹ آلیویشن ہے and then دو پلرز ایسے جائیں گے اور اس میں پورا جالی وقت ہوگا یہاں پہ اس کے اندر کی سیٹ پہ یہاں لائٹ ہوگا جو کہ ایسے پورا فلور پہ فال ہوگا میں نے یہ ڈیزائن اس لئے بنایا تھا کیونکہ ایک فنیچر شو روم ہے جو کہ پورا ٹرڈیشنل اس میں مارکیٹ کرتا ہے سو یہ پورا فنیچر وہاں پر جائے گا and then وہ پورا اس کو بیچیں گے کریں گے and all that مطلب جہاں ایک طرف ہارڈ ورک ہے تو دوسری طرف انجوئیمنٹ بھی ہے تو اگر آپ انٹیر ڈیزائنگ کالیج میں انمیشن لینے کی سوٹ رہے ہیں تو مستی کرنا نہ بھولیں تو چلیے اب چلتے چلتے کچھ ٹپس بھی لے لیتے ہیں ٹویل کے بات ڈیپلومہ کورسز بھی ہیں اور ڈگری کورسز بھی ہیں تو بیٹر ہے کی جیسے ڈیپلومہ یا ڈگری کچھ بھی کرتے ہو اس کے بعد میں کسی آرکیٹک کی ڈیزائنگ ایک انڈر میں ورک کریں تو زیادہ بیٹر ہے so that ki they come to know so many things they can learn about the practical اور تھوڑا سا ہیلی انوائیمنٹ ہو تو زیادہ بیٹر رہتا ہے I mean سب سے پورنن چیزیں چیزیں چیزوں کے ساتھ کیونکہ جتنا زیادہ ایکسپلور کریں گے چیزوں کے تنی بیٹر قوالیٹی نکل کے آیے تو ہلی انوائیمنٹ ہو جس میں بھی warten کریں کیونکہ ہلی انوائیمنٹ سے آپ کیٹیوٹو کی طرف زیادہ سوکھ سکتے ہیں نیچر کے ساتھ اچھے سے جسے نیچر کے ساتھ لابونہ چیزیں so that ki کیونکہ نیچر یا بہت ساری چیزیں دے دیتے ہیں وڈ ہے so many materials ان سائے چیزوں کے ساتھ ایکسپلور ایکسپریمنٹ کرنا بہت ضروری ہے یہاں اس فیلد میں you have a good platform because ابھی real estate کا بہت boom چل رہا ہے so in interior designing you can go further it's a good it's really a very good platform to go further as an interior designer because آج کل لوگوں کا mentality comparatively بہت broadened up ہو گیا ہے پہلے لوگ spend نہیں کرتے تھے اب ان کا spending بھڑ چکا ہے people easily spend more on interior designing so obviously it's a good platform to go further on well جو بھی لوگ اس فیلد میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں i think ان کو basically ان کا ایک mindset ہونا چاہیے they want to make people's life much more easier much more comfortable because interior designing design ایک part ہے but first آتا ہے planning تو you know کوئی گھر میں رہ رہا ہے تو اس کے لئے گھر سب سے پہلے comfortable ہونا چاہیے دکھنے میں وہ چاہے سندر ہو کام سندر ہو پر ایک comfort level ہونا چاہیے تو ان لوگوں کو اسی طرح سے سوچنا چالو کر دینا چاہیے آپ کہیں بھی جا رہے ہو observe کرو کہ you know کتنا this مدب آپ کو کچھ کام کرنے کے لئے کتنی space چاہیے کتنا چاہیے basic چیزیں ہوتی ہے کچھ زیادہ اس میں high tech نہیں ہوتا ہے بر بیسک چیزوں کو اگر جس کو بھی سمجھ ہے وہ انسان اس فیلڈ میں بہت اچھا کر سکتا ہے کیونکہ بیسک کی پلاننگ ہے ڈیزائن ہر انڈیویجول کا الگ طریقہ ہوتا ہے ہر ایک الگ کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے تو آج مجھے کچھ پسند ہے ہو سکتا ہے میرے کلی کو وہ پسند نہ ہو وہ ایک پسپیکٹیو ہے بہت دین انٹیریر دیزائن is a very good platform especially for the people who want to explore new things new ideas new materials and جن کو یہ اندر ایک پیشن ہے کہ وہ کسی انسان کی life ان کی رہنے کی جگہ اور سندر بنا سکے and ایک گھر سے زیادہ اچھی جگہ کسی کے لئے بھی کوئی اور اچھی جگہ ہو سکتی you know آپ holidays پہ جاتے it's for a little time but آپ کو پورے ساہ دھر پہی رہنا تو کسی کا گھر بنانا i think اس سے زیادہ خوبصورت بات تو اور کوئی نہیں ہو سکتے موسیقی بات موسیقی بات موسیقی بات اگر آپ کو چیزوں کو arrange کرنا پسند ہے ساتھ ہی انہیں نیا لکھ دینا آپ کو پسند ہے اور کریٹیوڈی آپ کی رگوں میں دورتی ہے تو ہو جائیے تیار اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا کریئر سماننے میں آج کے لئے اتنا ہی اگلے ہفتے پھر حضر ہوں گے ایک نئے کریئر option کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے ہمیں ازادت نمشکال